خزوے سے سمجھ رہے ہیں اس پر ہم ہندوستان پہ حملہ کر دیں گے ہندوستان حملہ کرے گا پوری دنیا پہ لیکن وہ حملہ محبت کا ہوگا وہ حملہ کوئی ہتھیاروں کی جنگ کا نہیں ہوگا سبسکرائب دی چینل اور پریس دی بیل آئیکن تو نیور مس ایک ویڈیو الحمدللہ الحمدللہ اللذی لہو حمدن کثیراں کمامر واشاد اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہ واشادو انہ سیدنا و نبینا و مولانا محمدن عبدہو و رسولہ برادرہ کرم ایک موضوع مسلمانوں میں اور خاص طور سے پاکستان کے مسلمانوں میں بہت مشہور اور گرم رہا ہے پچھلے کافی عرصے سے اور بہت اس کے اوپر استفتہ فتوے لیے جا رہے ہیں فتوے دیے جا رہے ہیں آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں تقریریں ہو رہی ہیں وضوع غزوہ ہند اور غزوہ ہند کے اوپر جب وہ عام لوگ بات کرتے ہیں اور اکثر جو لوگ اس کا جواب دیتے ہیں یا تقریریں کرتے ہیں تو اس سے وہ مفہوم یہ لیتے ہیں ان کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے اور اس کو اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کر ہی تقریریں ہوتی ہیں مضمون لکھے جاتے ہیں جوابات دیے جاتے ہیں ایک ہے پاکستان جیسے ہندوستان پہ حملہ کر دے گا پھر یہاں کے سارے ہندووں کا صفایہ ہو جائے گا یا یہ سرنڈر کر دیں گے اور یا ان کے حملہ کرنے کی وجہ سے سب ایمان لے آئیں گے وہ باقی جنگ میں ختم ہو جائیں گے زبردست جنگ ہوگی اور وہ یہ ہوگا غزوہ ہند اور اس میں شرکت کی بڑی برکتوں کی تفصیل ہے جیسا بتاتے ہیں حدیثوں کے اندر اچھا پھر اس میں جب سوشل میڈیا پر بات چلتی ہے آج کے دور میں تو ظاہرِ ہر ایک تک پہنچتی ہے وہ جن پر حملہ کرنے کی بات کر رہے ہیں یا جنہیں وہ طاقت سے اسلام میں لے آنے کی بات کرتے ہیں اور باقی کا صفایہ کر دینے کی ان تک بھی پہنچتی ہیں پھر وہ اس کے اوپر تفسیریں کرتے ہیں غزوہ ہند کے اوپر اور ان کو حق ہے مدعک اڑانے کا وہ بڑا مدعک اڑاتا ہوا کرتے ہیں کہ یہ اپنے ہاں کی حالت تو صدال لے گا یہ جنگ کریں گے یہ حملہ کریں گے اور ان کا تو مدعک وڑایا جاتا ہے اور بہت سے مسلمانوں کو وہ جگہ جگہ حوالے دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ تو غزوہ ہند کی تیاری کر رہے ہیں ہم سے لڑنے کی ہمارے اوپر حملہ کرنے کی اس کے خواب دیکھتے ہو اب وہ ایک خلافت کیا کم تھی جو آج تک کبھی قائم نہیں ہوئی جب سے وہ ختم ہوئی اب یہ غزوہ ہند بھی آگیا ہے پاکستان ہندوستان پر حملہ کرے گا جنگ ہوگی اور وہ غزوہ ہند ہوگی حملہ کرنے والے مسلمان ہوں گے تو پہلے کچھ اسلامی نظام کی تو بات کر لیں اپنے یہاں پاکستان کے لوگ پاکستان کے علماء یا جو ان سوالوں کے جوابات دیتے ہیں وہ اس موضوع کو بھی تو کہیں لے کر آئیں کہ یہ حملہ کرنے والے سب بڑے پکے اللہ کی دھدر میں سارے اسلام پر ہوں گے وہ حملہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے یہ تو بات کی بات ہے لیکن جب اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو پہلے یہ تو تیہ ہو جائے کہ وہ کہہ اسلامی فوجے ہوں گی اسلام کا لشکر ہوگا جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حملہ کرے گا اور وہ پاکستان کی طرف سے آئے گا اور پاکستان کیا چاہے جس طرف سے آئے علمیہ تو یہ ہے کہ پاکستان تقسیم ہوا بنا ملک تقسیم ہوا اسلام کے نام پر اور وہ نعرے لگائے جاتے تھے اس زمانے میں پائٹیشن سے پہلے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ نعرہ تھا میم آج اگر ابھی تک تو وہاں پر یہ تیہ نہیں ہو سکا ہے کہ اسلامی نظام کیا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے اس کے قانون کیسے ہوتے ہیں لیکن آج کی حالت یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ پاکستان سمیت جو 1947 کے اندر الگ ہوا تھا اسلام کے نام پر وہاں وہاں یا دنیا میں کسی بھی جگہ پر جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے مسلمانوں کے الگ الگ مسلکوں کے بڑے علماء کو ایک جگہ بٹھا دیا جائے کمرے میں اور یہ کہا جائے کہ آپ ایک نقشہ تیہ کر لیجئے آپس میں کہ اسلامی نظام کیا ہوتا ہے اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے اسلامی نظام کے قانون کیا ہوتے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں اور اسلامی نظام حکومت میں کیا کیا ہوگا کس کس کے اختیارات ہوں گے اقلیتوں کے اختیارات کیا ہوں گے باقی قانون کیا ہوں گے شاید زندگیاں ختم ہو جائیں اور وہ بند رہیں یہ اس وقت کی جو پوزیشن ہے اور صورتحال ہے وہ یہ ہے ایک قانون کے اوپر وہ متفق ہو کر باہر نہیں نکل سکتے تو دنیا کے وہ لوگ جو اس بات پر مسلمانوں کے الگ الگ مسلکوں کے وہ لوگ جو ایک اسلام کے قانون کو تیہ نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا اسلام کے نظام کو تیہ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہوگا وہ غزوہ ہند کے لئے آئیں گے یہ بڑی ٹریجٹی ہے کہ یا تو ایسا ہوگا کہ کسی جگہ کسی ملک کے اندر کچھ ایسے لوگوں کی حکومت ہو جائے ہوتی رہی ہے کبھی تھوڑے تھوڑے سے دنوں کے لئے کہ جہاں اوور ویلمنگ مجورٹی اور ایبسلوٹ پاور کسی ایک گروپ کے ہاتھ میں آگئی ایک مسلک کے ایک فکر کے ایک بچار دھارہ کے اور انہوں نے بائی فورس اسے انفورس کیا کہ یہ ہے اسلام اور یہ سب کو لازمی ماننا ہوگا جتنے اس ملک کے اندر رہتے ہیں انہیں اور باقی دنیا کہتی رہی کہ یہ اسلام نہیں ہے یہ تو اسلام سے بہت الگ ہیں اس کے اندر بہت سی باتیں اور یا وہ نظام ہو جس میں زور اور زبرزستی اور جبر نہیں ہو وہاں تہہ نہیں کر سکتے مل کر کئی مسلکوں کے لوگ کہ اسلام کیا ہے اور اسلامی نظام کیا ہے کسے تہہ نہیں کر سکتے ہر ایک کے اپنے اپنے تصورات اور خیالات ہیں تو جب وہ نظام ہی جہاں پر قائم نہیں ہوگا وہاں کے لوگ آئیں کہ قضبہ ہند کے لئے اور جنگ کرنے کے لئے جنگ کر لیں گے پھر اس کے بعد کیا قائم کریں گے ایک موڈل تو بنا کر دکھا دیا ہوتا 1947 سے لے کر اب تک 73 years ہو گئے 73 سال اس تحتر سال میں دس سال اگر ایسے نکل آئے کہ ایک موڈل بن جائے دنیا کے سامنے ایک رحمت کا موڈل کہ یہ ہے اسلام وہاں سارے لوگ خوشحال ہو جائیں وہاں کوئی ایسا نہیں بچے کہ جو پاورٹی لائن سے نیچے ہو غریب نہ بچے زکاة لینے والا نہ بچے وہاں ایک دوسرے پر زیادتیاں اور ظلم کرنے والے نہیں بچیں وہاں بے ایمانیاں نہیں ہوں ایک نظام عدل کا انصاف کا قائم کر کے تو دکھائیں دس سال رہے ساری دنیا تو ویسی بیچین ہو جائے کہ بغیر کسی جنگ کے ایسی جیت لیں گے سب کو لوگ کہیں گے کہ یہ نظام ہمیں چاہیے یہ موڈل تو بنا نہیں سکتے اور باتیں یہ ہوتی ہیں کہ جگہ جگہ اسلام کے نام پر جنگ کی وہ دین جو رحمت ہے اس کے نام پر جنگ کی باتیں ہی ہوتی ہیں تو یہ غزوہ ہند کا تصور بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ حملہ کریں گے وہ اور حملہ کرنے کے بعد پھر یہاں کے لوگوں کو وہ ان کی پراجے ہو جائے گی انہیں مغلوب کر لیں گے اور یہ ہوگا غزوہ ہند پہلی چیز اس میں غور کرنے کی یہ ہے کہ جنگ کے لئے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں دو ہیڈنگز ہیں ایک غزوہ ایک سریعہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہو وہ غزوہ کہلاتا ہے دوسری تمام جنگیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہیں فیزیکلی وہ جنگ سریعہ کہلاتی وہ غزوہ نہیں ہوتی تو پھر غزوات تو سارے گزر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اب بات کو کیسے کوئی غزوہ ہوگا جس میں آپ کی شرکت ہوگی چاہے جنگ نہ ہوئی ہو رضی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہو فوج کے ساتھ میں چاہے زیادہ تر ایسے ہی ہوا نو غزوات ہوئے ہیں کل مورخین بتاتے ہیں اور تقریباً 47 47 ایسے مارکوں کا نام آتا ہے جنہیں غزوہ کہا جاتا ہے تو باقی دوسرے موقعوں پر جنگ نہیں ہوئی واپس آگئے اس میں آخری تھا غزوہ تبوک جنگ نہیں ہوئی پڑاؤ ڈالے رکھا رومیوں کی سرحد پر پھر واپس آگئے غزوہ کہلاتا ہے اس لئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے اور اس ارادے سے نکلے تھے کہ جنگ ہوگی تو جنگ ہوگی وہ غزوہ تھا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد غزوہ کیسے ہوگا کوئی غزوہ ہند کے نام سے ہمیں حدیثیں ملتی ہیں کچھ آدھی حدیثیں کہلاتی ہیں بہت سے روایات ملتی ہیں حدیثوں کی کتابوں میں اب یہاں جو یہ مکمل کرتے ہیں یہ ایک ٹاپک بنا کر لاتے ہیں جوابات یا تقرینیں جو آتی ہیں غزوہ ہند کے نام سے اس میں کئی طرح کے جو ٹاپکس ہیں جس کے اندر ہندوستان کا نام آیا وہ سب اکھٹی کر دیتے ہیں وہ چاہے جس دور سے متعلق ہو چاہے اس میں غزوہ ہند کا ذکر نہیں ہو ہندوستان کا نام آگیا ہو یا کسی ہندوستان کا نام آیا ہو کسی جنگ کا آیا ہو وہ سب ادھر جوڑ دی جاتی ہیں اس سے الگ کہ وہ ان حدیثوں کی جو حدیثیں کہلاتی ان روایات کی پوزیشن کیا ہے قابل اعتماد ہیں یا نہیں ہیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں ان سب کو جوڑ کر کہ سارے ہندوستان کے جتنے حکمرہ ہیں رولرز سب قید ہو جائیں گے اور حاضر کیے جائیں گے ہیں اس طرح کی روایات لیکن اور دوسرے سبجیکٹ میں ہیں یہ غزوہ ہند کے تعلق سے نہیں ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے یہ صحیح ہے غلط یہ تو ایک الگ موضوع ہے غزوہ ہند کے تعلق سے ہمیں پانچ روایات ملتی ہیں اس میں ایک کو تو صحیح کہا جا سکتا ہے امام البانی نے اس کی تصحیح کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور ایک اور کو شمار کیا جا سکتا ہے اس کیٹیگری کے اندر کے اس روایت کے ساتھ ملا کر اس کو بھی ضعیف ہے لیکن لے لیا جائے واقعی تین تو بالکل کینسل کرنے کی اور مسترد کرنے کی وہ ایسی نہیں ہے کہ ان کو لیا جا سکے ان کو حدیث مانا جائے یہ دو روایات ہیں ایک جسے میں نے کہا کہ جو صحیح ہے اور یہ دونوں روایات جو ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ نسائی میں ہیں اور کتابوں میں بھی ہیں چند بعض اور مجموعوں میں بھی نسائی میں ایک باب ہے باب غزوة الہند اس میں یہ دونوں ہیں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروپ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے جہانم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے عصابتن تغزو الہند ایک اس میں سے گروہ ایک گروپ ہوا ہوگا جو ہند میں غزوہ کرے گا اور وعصابتن تکورا ما عصاب نے مریم علیہ السلام اور ایک گروہ وہ ہوگا جو حضرت عصاب نے مریم کے ساتھ ہوگا اب ایک بات بہت واضح ہے ہم نے ان سب کو چھوڑ دیا ہے بہت سے اور ان روایات کو جو جن کی کوئی حصل نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے وہ ضعیف ہی نہیں وہ اگر صحیح تحقیق کے سارے اس کے اوپر اصول منطبخ کیے جائیں تو وہ غلط ہیں کہ بس وہ یہاں آئیں گے یہاں غزوہ ہوگا پھر یہاں سے چلے جائیں گے شام سیریا اور پھر وہ حضرت عصاب جو ہیں ان سے ملاقات ہوگی تیار ہوں گے اور پھر اگلا دور شروع ہو جائے حضرت عصاب اور دجال اس حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ یہ دو الگ الگ موقع ہیں غزوہ ہند کا موقع ایک الگ ہے اگر کوئی ہے تب اس کی میں بات کروں گا یہ تو ابھی سی تو صحیح حدیث کی بات ہو رہی ہے تو وہ کیا ہے تو یہ غزوہ ہند الگ ہے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تشریف لانا یا ان کے ساتھ میں کچھ لوگ جو شریک ہوں گے یہ دور کوئی اور ہے ان دو کے بارے میں رسول اللہ صاحب نے پیشنگوئی فرمائیے ایک دور کی باتیں نہیں ہیں ایک بات تو یہ تیہ ہے اور واضح ہے اور ایک میں پہلے اشارہ کر چکا کہ رسول اللہ صاحب کی شرکت ضروری ہے تب وہ غزوہ ہوگا ورنہ غزوہ نہیں ہوگا ایک اور حدیث ابھی اس کے اوپر پھر اس کی تفصیل میں میں جاؤں گا بات کو نسائی کی دوسری حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت واضنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ الحند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے غزوہ حند کا فین ادرک تو اگر میں نے اس کو پایا تو حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ تو میں اس کے اندر اپنا جان اور مال جو ہے وہ لگاؤں گا خرچ کروں گا میری جان گئی اس کے اندر تو کہا میں افضل شہدہ ہوں گا اس کے اندر جو بھی لوگ جن کی بھی جانے جائیں گی وہ افضل شہدہ ہوں گے غزوہ حند اور غزوہ بدر والے نہیں ہوں گے افضل شہدہ یہ جو غزوہ حند ہوگا اس میں جن لوگوں کی جانے جائیں گے وہ افضل شہدہ ہوں گے اور پھر آگے فرمایا کہ اگر میں واپس آگیا بچ کر تو میں جہنم سے آزاد انا ابو حریرت المحرر میں جہنم سے آزاد ابو حریرہ ہوں گا کہ جہنم کی آگ ان کے اوپر حرام ہو جائے گا جو لوگ اس میں شریک ہوئے اس شرکت سے یہ دو روایات ہیں جس میں یہ دوسری بہت کمدور ہیں لیکن لیا جا سکتا ہے ساتھ بعد پھر اسے ہم دوبارہ لوٹ کر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ضروری ہے اب یہ بھی خیال ظاہر کیا گیا کہ ہو چکا غزوہ ہندو وہ محمد بن قاسم نے جب حملہ کیا تھا تو وہ غزوہ ہند تھا محمد بن قاسم نے جس ایرے تک آئے اس کو عربی میں ہند نہیں کہتے عرب اسے ہند نہیں کہتے تھے عرب اسے سندھ کہتے تھے اور پھر وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت ہو سندھ کا علاقہ تھا ہند نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت تو اس میں بھی نہیں تھی کچھ اور بھی خیال ترہ ترہ کے ظاہر کیا دیں کہ جتنی بھی کبھی ہندوستان سے جنگیں ہوں گی وہ سب غزمہ ہند میں ہوں گی کب ہوں گی کیسے ہوں گی بعض نے کہا یہ نہیں معلوم ہے ایک معتدل رائے ملتی ہے کچھ جو میں نے دیکھی کچھ علماء کی ذرا بیلنس اور کافی قریب ہیں حقیقت کے انہوں نے کہا کہ یہ دعوت کی بات ہے اور سمان دنیا کو دعوت دینی ہے ہندوستان بھی ایک بڑا اہم پڑاؤ ہے دعوت ساری دنیا کو دینی ہے تو ہندوستان ایک بڑا اہم پڑاؤ ہے وہاں پہ بھی کام کرنا ہے اس میں کام کرنے کو غزوہ کہا گیا اور اس پورے مرحلے کو اس پورے حصے کو جو دنیا میں کام کیا جائے گا غزوہ تلہ ہند کہا گیا بلکل ایکوڑیٹ بات نہیں ہے کچھ کافی حقیقت سے اگر کچھ قریب پہنچے تو وہ پہنچے جنہوں نے یہ جواب دیا اگر وہ حدیثیں ٹھیک ہیں اور کم از کم اس میں سے ایک حدیث کے بارے میں تو تصحیح کی شیخ البانی نے اور شیخ البانی کی تصحیح کیوئی یا انہوں نے جس کو صحیح کہا ہے اسے عام طور سے صحیح مانا جاتا ہے کہ صحیح ہی ہوگی حدیث پہ بڑا کام کیا ہے انہوں نے اور قریب کے دور کے بہت بڑے بہت بڑے سکالر حدیثوں کی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت تو بس ایک ہی طریقے سے ممکن ہے وہ یہ کہ وہ جسمانی نہیں ہو فیزیکل نہیں ہو فیزیکل نہیں ہو وہ الیگاریکل ہو تمثیلی ہو جسمانی شرکت تو نہیں ممکن ہے وہ ختم ہو گیا دور ہو غضوِ طبو کا آخری تھا اگر پھر وہ شرکت الیگاریکل ہے یا تمثیلی ہے تو پھر جنگ بھی الیگاریکل ہے جنگ بھی سچوچویسی جنگ نہیں ہے جو ہتھیاروں کی ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت الیگاریکل ہے تمثیلی ہے تو بھی جنگ بھی تمثیلی ہے اور وہ جن علماء کا میں نے ابھی حوالہ دیا تھا چند انہوں نے جو بات کہی اور میں نے ارس کیا کہ وہ حقیقت کے کچھ قریب تک پہنچے کہ یہ جنگ جو ہے یہ ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ ہے جہاد ایک اور یہ بڑا جہاد ہے اور یہ ہے جہاد جس کے اندر بغیر ہتھیاروں کے محبت سے لوگوں کو سمجھا کر اسلام جو رحمت ہے اس کے اس پہلوں کے ساتھ میں بغیر کسی جبر کے ساتھ میں اسلام کی دعوت پیش کی جائے یہ تو ہے جہاد لیکن یہ بھی غضوہ ہندوی چاہے وہ ہندوستان کے لوگوں کو دی جائے ہندوستان کے لوگوں کے لیے تو پہلے سے تیہے مشیعت الہی کے در اثر میں پوری دنیا کے لیے تیہے لیکن اس سے قبل ہندوستان کے لوگوں کے لیے تیہے کہ وہ بحیثیت بجموعی قوم کی حیثیت سے اسلام میں داخل ہوں گے میں اس موضوع کو بہت مرتبہ بیان کر چکا ہوں بہت تفصیل کے ساتھ میں اور بہت مختصر یہاں پر میں رکھ دیتا ہوں اس پر اگر کسی کے اشکالات ہو تو صرف یہی پر فیتلہ نہیں کریں ان تفصیلات کو دیکھ لیں جو میں نے الگ الگ جگہوں پر رکھی ہیں قرآن شریف میں بہت سی ایسی آیات ہیں جہاں ایک قوم کے تبدیل ہو کر آنے کا تذکرہ ہے قوم تبدیل ہوگی اسلام قبول کرے گی قوم اکھٹا ایک بڑا گروہ بہت سے افراد جیسے مثال کے طور پر سور محمد کے آخر میں کہا فرمایا جب تم پیٹ پھیر چکے ہوگے مشروط بھی ہے تم نہیں رہوگے اس قابل یستبدیل قوم غیرکم تو اللہ تبدیل کر کے ایک دوسری قوم کو لائے گا یہ شرط موجود ہے دوسری جگہوں پہ بھی جہاں اس کا تذکرہ آیا ہے یا یولدین آمنو مئی ارتدو منکم اندینہی ایمان لانے والو جب تم میں سے کوئی اپنے جو اصل نظام ہے جب اس سے پلٹ جائے گا تو انقریب اللہ ایک قوم لائے گا یہ اس کے ذاتھ مشروط ہے یہ حملہ کرنے والے پہلے اپنا نظام تو دیں جو حملے کرنے کی بات سمجھتے ہیں خوش ہوتے ہیں وہ پہلے اپنے نظام پر تو گور کریں کہ پچھلے اتنے لمبے طبیل عرصے کے اندر 73 عرص کے اندر کہ اطلاع اسلام وہاں پر آ گیا لڑ رہے ہیں خطے زمین کے لیے لڑ رہے ہیں کشمیر کے لیے اسلام کے لیے کہاں جو تقسیم ہوئی تھی وہ تقسیم بھی جن بنیادوں پر ہوئی تھی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسلام نے کبھی ایریا تقسیم نہیں کیا علاقہ بانٹا نہیں کہ اب ہمیں جہاں ہمیں ہمیں ایک الگ جگہ دے دیجئے کوئی اسٹیٹ بنانے کے لیے لی اور آج تک اسٹیٹ نہیں بنا پائے تو جب تبدیلی کا ایک تذکرہ ہے آیات کے اندر تو صحابہ سوال کرتے تھے منہم یا رسول اللہ اللہ کے رسول وہ کونسی قوم ہوگی جس کا تذکرہ ہے اور کئی جگہ ہے قرآن میں کہ وہ تبدیل ہو کر آئے گی جب ہم اس قابل نہیں بجیں گے آپ کے نظر میں کہ جو ہماری دمہ داری تھی امت کی حصے سے وہ ہم ادا کر رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے موقعوں پر اس سوال کا جواب دیا بہت سے موقعوں میں الگ الگ الفاظ میں یہ سوال کیا گیا اور ان کا لب لباب یہ ہے کہ دو جوابات ارشاد فرمائے بہت سے موقعوں پر ایک جواب دیا بہت سے موقعوں پر اور ایران کی جانب اشارہ فرمایا کبھی ایران کا نام لیا کبھی حضرت سلمان فارسی کا نام لے کر جو ایران کے رہنے والے تھے کہ ان کے یہاں کے لوگ اور کبھی یمن کی طرف اشارہ فرمایا کبھی یمن کا نام لیا اور کبھی حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر جو یمن کے رہنے والے تھے کہ ان کے یہاں کے لوگ یہ بہت روایات ہے یمن سعودی عرب کے جنوب میں ہے ایران نورتھ میں ہے شمال میں ایک ہی سوال ہے یہ جوابات دو آ رہے ہیں بار بار جب وہ حدیثیں درست ہیں تو ایسے موقع پر تطبیق تلاش کی جاتی ہے کہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے درست ہوں وہ تطبیق بڑی آسان ہے دنیا میں ایک ہی جگہ ہے کہ جہاں یہ دو یہ نسلوں کی طرف اشارت ہے جہاں یہ دو نسلیں اکھٹی ہو گئی ایرانی نسلہ ناریہ ہے اور یہ تاریخ کا ایک کھویا ہوا حصہ ہے کہ یمن میں اس وقت بڑی تعداد میں درابیل و سندھی نسل کی قومیں آباد تھیں کیوں یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن تھی دنیا میں صرف ایک جگہ ہے جہاں یہ تینوں اکھٹے ہو گئے آریا درابیل و سندھی اور تینوں اکھٹے ہونے کے بعد یہ تھی نسلیں یہ مذاہب نہیں تھے آریا درابیل و سندھی لیکن یہ اکھٹا ہونے کے بعد یہ ایک مذہبی قوم کہلانے لگے نام پڑ گیا ہندو کیسے پڑا میں اس کی بات نہیں کر رہا اس وقت وہ جو تفصیلیں بتائی جاتی ہیں وہ غلط ہیں کہ کیسے پڑا نام اب ایک قوم آگئی وجود میں جو اپنے آپ کو کسی مذہب پر کہتی ہے چاہے وہ کوئی ایک مذہب ہو یا بہت سے مذاہب کا مجموعہ ہو پوری دنیا انہیں ایک ریکنالائز کرتی کہ ایک ہندو مذہب ہے دنیا کے اندر باز تیسرا کہتے ہوں باز آداد شمار کے حساب سے چوتھا دنیا کا تیسرا سب سے بڑا مذہب یہ جو ان تین نسلوں سے مل کر جو لوگ اکھٹا ہوئے ان کا ایک نام پڑا اور وہ نام ایک مذہب کہلانے لگا ایک مذہبی قوم ان کی جانب اشارہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح جب اشارہ کرتے تھے ایران کی طرف بھی اور پھر اسی سوال کے جواب میں اشارہ کرتے تھے یمن کی طرف کہ جہاں یہ دونوں اکھٹے ہوں صرف ایک ہی جگہ ہے دنیا میں جہاں یہ نسلیں اکھٹی ہوئی اور ایک قوم بنی ان کے بارے میں تو بتا دیا گیا کہ ان کو آنا ہے اور وقت بھی بتایا گیا یہ بھی میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن بہت مختصر سا میں گزروں گا اور جن کو کچھ تشنا لگے بوضو وہ جہاں جہاں میں نے تفصیلات بیان کی ہیں وہاں دیکھ لیں بہت جگہوں پر کی ہیں سورہ السجدہ کی آیت سورہ نمبر 32 کی آیت نمبر 5 یدبرو الامر من السماع الالارث اللہ اسمانے دنیا سے زمین کی طرف اپنا عمر بھیجتا ہے اپنا حکم اپنی تدبیر فرماتا ہے اس کی سمیارجو الہی پھر وہ عمر اس کی طرف اروج کرتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے فی یومن ایسا ایک دن میں ہوتا ہے کانا مغدارو الفساناتی ممہ تعدون اور وہ ایک دن تمہاری گنتی میں ایک ہدار سال کا ہوتا ہے اب میں یہ تین آیات جو میں رکھ رہا ہوں دو اور وہ وہی ہیں جس میں اللہ کے ایک دن اور ایک ہدار سال والے دن کا ذکر ہیں یہ تین ہی ہیں بس دوسری جو سورہ سبا کی آیت رکھ رہا ہوں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 29-30 وہاں یہ فرمایا کہ یہ تم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا پورا اگر تم سچے ہو ان سے کہو ایک دن کی محلت ہے یہ لفظ محلت جو ہے معاد یہ وارننگ کے لئے آتا ہے ایک دن کی محلت ہے وہ جو اللہ نے تیکر رکھی اپنے وعدے کی مطابق اس سے ایک گھڑی بھی نہ آگے بڑھ سکو گے نہ پیچھے ہٹ سکو گے کہ تاخیر کر پاؤ گے اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکو گے ایک سورہ حج کی آئیت سورہ حج کی نمبر 22 آئیت نمبر 47 سیتہ لیس اب وہاں پہ ایک وارننگ تھی میاد یہاں عذاب کا لفظ آ گیا عذاب کی اجلت مچاتے ہیں وَيَسْتَاجِلُونَكَ بِالْعَذَابُ لیکن تمہارے رب کا ایک دن ایک ہزار سال کا ہوا کرتا ہے ان تینوں آیات کو اگر سامنے رکھیں اور غور کریں اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے ایک ریزرٹ نکلتا ہے آگے کے لیے ایک ہزار سال کے بعد اللہ کا ایک نظام تبدیل ہوتا ہے ہر ایک ہزار سال کے بعد پچھلا اٹھا لیا جاتا ہے وہ نظام کرپٹ ہو جاتا ہے یہاں کے لوگ کرپٹ کر دیتے ہیں جو اللہ نے بھیجا ہوتا ہے اس لیے وہ آخر کے لوگوں کے آخر کے حصے پر عذاب بھی ہوتا ہے پھر وہ دوسرا نظام نافذ ہوتا ہے اور کرپٹ ہو جانے کی وجہ سے جو آخری حصہ ہوتا ہے اس وقت جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب بھی آتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ ہم جب گنتی گنیں گے اللہ کا نظام اللہ کا عمر نافذ ہونے کا تو اب آخری مرتبہ اللہ کا کوئی ایسا نظام کب آیا تھا جو ہم سوچیں کہ دنیا میں کوئی ایسا بڑا واقعہ آیا تھا جسے ہم یہ کہیں اللہ کا عمر نازل ہوا تو وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا جسے ہم بالکل پن پوائنٹ کر سکتے ہیں باقی کو تو اتنا زیادہ ہم پن پوائنٹ نہیں کر سکتے اور اسے چودہ سو سال ہو گئے آپ کو تشریف لائے ہوئے اور تشریف لے گئے ہوئے تو یہ ایک ہزار سال بعد یہ اگر نظام وہ آیا تھا تو عذاب کون سا تھا اور ایک ہزار سال بعد کیا ہوا اور کون سا دوسرا نظام آ گیا اب سے چار سو سال پہلے کون سا دوسرا نظام آ گیا ایک حدیث اور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعید بن نبی وقعہ سے روایتیں حدیث ابو دعوت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ میری امت اس کی نظر میں اتنی گئی گزری تو نہیں ہو جائے گی اتنی بے حقیقت تو نہیں ہو جائے گی میری امت کہ میرا رب اسے ایکٹینشن نہ دے دے آدھے دن کی محلت اور نہ دے دے یہ محلت بھی عذاب سے تعلق رکھتے آدھے دن کا ایکٹینشن اور نہ دے دے آدھے دن کی محلت اور نہ دے دے واضح نہیں ہے اس کے آگے کے ساتھ نبی وقع سے پوچھا گیا غالباً انہی سے پوچھا گیا جنہوں نے یہ لوگوں سے کہا یا روایت بیان کی ان سے پوچھا گیا یہ آدھے دن کا مطلب تو کہا پانچ سو سال اب یہ آدھے دن کی محلت اس امت کے لیے خاص طور سے نبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے خاص طور سے یہ تیہ تھی آدھے دن کی محلت پانچ سو سال کی پندرہ سو سال پندرہ سو سال اگر نبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہم کاؤنٹ کریں تو 2026 میں پورے ہو رہے ہیں جہاں آخر کے حصے میں ایک عذاب اور ایک نیا نظام ایک قوم کی تبدیل ہے اور پچھلے لوگوں پر ایک عذاب ایک عذاب کی کیفیت ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اگر اس کی کاؤنٹنگ ہم کریں نبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کے نزول سے پندرہ سو سال کی تو وہ چالیس سال اور آگے جائے گا تو اس قوم کے داخل ہونے ایک نئی قوم کے آنے کا وقت بھی تیہ تھا مقرر تھا چالیس سال بعد یا تو 2026 میں یا اس کے چالیس سال بعد پندرہ سو سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہزار سال بعد ہونا تھا اور اس میں پانچ سو سال کا ایکسٹینشن تھا اس قوم کو تو آنا ہے اب جس قوم کو آنا ہے اسے اس کے لئے اللہ کے کچھ منصوبے ہیں ان کے اخلاق کی تعمیر چل رہی ہے نظر نہیں آرہے کروڑوں ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر جو بہت اچھے اخلاق کے ہیں مختلف گروپ ان کی توہید نہیں آئی نہیں سمجھا اسلام کو شرک پر ہیں لیکن اخلاق ان کے بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں نظر نہیں آتے بھی وہ اپنے آپ کو ایسرٹ نہیں کرتے نظر کچھ دوسرے لوگ آتے ہیں بڑھ رہی بڑی چیزی سے ان کی تعداد اس وقت کروڑوں ہیں اس قوم کے لئے اللہ کا منصوبہ تھا اسے امپورٹنٹ بنانا شروع کر دیا دنیا میں اس کی امیج بڑے ملک کی ایک طاقتور ملک کی حیثیت سے اُفری جو ایکنومیکلی اور پولیٹیکلی دونوں طریقے سے دنیا کے سب سے آگے کے ملکوں میں یہ پہلے سے بنا دیا اور تربیت کا نظام بھی چلا دیا پھر وہ تبدیلیا ہوگی جب تو اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو تربیت یافتہ ہوں گے جب دین میں آئیں گے وہ پھر پیٹھ نہیں پھیریں گے سُمَلَا يَكُونُوا امْسَالَكُمْ وہ تمہاری طرح واپس پیٹھ نہیں پھیریں گے یہ ہوں گے جو باقی تمام دنیا کو پھر لے کر جائیں گے تمام دنیا کے پاس پہنچیں گے جب طاقت کے ساتھ میں پہنچیں گے انہیں طاقت کے ساتھ کا مطلب حملہ نہیں کریں گے اتھیاروں کا حملہ نہیں ہوگا لیکن کوئی اپنی فکر کو اگر لے کر جاتا ہے وہ جس کی دنیا میں عزت ہو تو لوگ اس کی فکر کو اہمیت دیتے ہیں اور کوئی بہت ہی کمزور گرا پڑا بدحال ملک اگر ترہ ترہ کی اپنے فلسفے دیتا ہے کوئی سنتا بھی نہیں آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص اگر جب اسلام کو سمجھ کر اسلام کو قبول کرتا ہے تو وہ ہزاروں دوسرے اور جو ٹریڈیشنل مسلمانیں ان سے کتنا اونچا اور عالی درجے کا اس کا اسلام ہوتا ہے اور جہاں ایک عرب ہو قوم کی بات ہے نا جہاں ایک عرب کی تعداد ہو ہلا دیں گے دنیا کو ان کا جذبہ ہوگا کہ پہنچے تمام دنیا میں تو پھر یہ کہہ رکھا ہے قرآن نے وہ اس اس شکل میں پورا ہوگا جو قرآن نے کہہ رکھا ہے وہی ہے جس نے دین حق اور ہدایت کے ساتھ میں اپنے رسول کو بھیجا وہی اللہ تاکہ اس دین کو باقی سب پر غالب کر دے یہ ایسے ہوگا طاقت کے ساتھ میں کسی کو اپنا دھرم بدلنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا یہ بوضو بھی بہت دفعہ لے چکہوں بہت سختی سے ممانیت ہے سب جگہ مذہب دین اپنا بدلنے کے لیے فکر بدلنے کے لیے طاقت استعمال نہیں کی جاتے ایوین اسلامی نظام کے اندر بھی وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں ان پر طاقت فورس نہیں استعمال کیا سکتی کہ نماز پڑھو جاؤ مسجد میں اور ڈنڈے مار کے انہیں مسجد میں بھیج دیا جائے اللہ سوال کرے گا حساب لے گا ان سے نہیں کہا جا سکتا قانون جو بنتے ہیں جو جس پر صدا دی جا سکتی ہے جو پیرل کورڈ میں آتے ہیں جو لاز وہ وہ ہوتے ہیں جن سے دوسرے متاثر ہو رہی ہیں سماج اور سوسائٹی کہیں متاثر ہو رہی ہے وہاں پر صدا رکھی جاتی ہے اور کسی نے اللہ کی بردی کی اور اللہ کے حکم کی خلاف وردی کی وہاں سزا نہیں وقت اللہ حساب لے گا یہاں آزادی اس نے دی ہے کہ چاہو تو مانو چاہو تو مت مانو آپ زبردستی نہیں کر سکتے اجازت نہیں ہے زبردستی کر لی تو یہ ہے کہ جب یہ نکلیں گے اور تمام دنیا کے سامنے لے کر جائیں گے تو تمام دنیا آئے گی اور یہ حدیثوں میں بتایا گیا ہے احادیث کے اندر کے کوئی خیمہ ایسا نہیں ہوگا اٹرنٹ ایسا نہیں ہوگا جہاں اسلام داخل نہیں ہوگا یہ کوئی بھریں گے یہاں سے نکل کر جائیں گے یہ ہوگا غزوہ اس میں ہوگی روحانی شرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ غزوے سے ہی سمجھ رہے ہیں اس پر ہم ہندوستان پر حملہ کر دیں گے ہندوستان حملہ کرے گا پوری دنیا پہ لیکن وہ حملہ محبت کا ہوگا وہ حملہ دعوت کا ہوگا وہ حملہ سمجھانے کا ہوگا وہ حملہ کوئی ہتھیاروں کی جنگ کا نہیں ہوگا وہ ہے غزوہ اور وہ ہے غزوہ ہند زہر میں یہ ہندوستان پر حملہ ہوگا ہندوستان بھی تو حملہ کر سکتا ہے غزوہ ہند لیکن وہ جو حملہ کرے گا تو اس وقت وہ لوگ ہدایت پر ہوں گے ایمان والے لوگ ہوں گے پڑے جذبے کے ہوں گے تمام دنیا میں دین لے کر جانے والے لوگ ہوں گے غزوہ ہند کے یہ حقیقت ہے اور اس کو نہیں سمجھ سکنے کی وجہ سے جیسے میں نے بتایا کہ آج کا دور جو ہے وہ کمیونکیشن کا دور ہے سارے میں بات پھیلتی ہے مداخ بھی اڑتا ہے اور وہ جگہ جگہ زینوں میں اعتراض بھی آتے ہیں ان کے جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم بس جیتنے والے ہیں تمہارے جیتنے رولر ہیں ان سب پہ ہم قبضہ کرنے والے ہیں پھر ان کو تو ہم ویڈیو ویڈیو میں جکڑ کے ڈال دیں گے جکڑ کے ڈال دیں گے تو یہاں بھی وہی انعرکی پھیلائیں گے جو سب نے اپنے اپنے ملکوں میں پھیلا رکھی ہے کوئی اگر اسٹیبل نظام اپنے آگا تو دے سکتے کوئی مثال تو قائم کرتے یہ مثال ہوگی قائم پوری دنیا میں ہوگی انشاءاللہ یہ غضوہند ہے یہ الگ بات ہے کہ اس غضوہند سے پہلے کا جہاد یہ ہے کہ لوگ کوشش کرے اللہ کے منصوبے میں تو کچھ لکھا ہوا ہے تیہ ہے کہ ایک قوم کو آنا ہے تو وہ آئے گی لیکن اسباب ہوں گے نا کچھ یہ تو بتا دی خبر بتا دی یہ ریزلٹ بتایا ہے اسباب ہوں گے کوئی مینز ہوں گے کوئی سادن کوئی ذریعہ کچھ استعمال ہوں گے ذریعہ کی طور پر کچھ لوگ استعمال ہوں گے ان کی بڑی فضیلت ہوگی جو استعمال ہوں گے وہ ہیں اصل مجاہد یہ مجاہدین یہ نہیں ہے جو لوگوں کی جانے لینے کے لیے حملہ کر رہے ہیں مجاہدین وہ ہوں گے جو لوگوں کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں گے اور لوگوں کو عذاب جانم سے بچانے کے لیے آگے جائیں وہ ہوں گے مجاہدین تو وہ غضبِ ہند جب پیش آئے گا اس سے پہلے کے مجاہدین اور پھر یہ کہ اس غضبِ ہند کے اندر بھی اگر کسی کے شرکت ہو تو واقعی ایک شخص یہ تو معلوم ہو گیا نا کہ کیا غضبِ ہند ہے تو پھر یہ رسول اللہ صدر نے فرمایا کہ اگر ایک شخص تمہارے دریے ہدایت کے اوپر آ جاتا ہے دنیا اور اس کے در جو کچھ ہے اس سب سے بڑھ کر ہیں تو جہاں ایک عرب لوگ ہوں گے وہ جن کے ذریعے ہدایت پر آئیں گے ان کا مقام کیا ہوگا اور پھر وہ جب نکلیں گے اور باقی دنیا کو لائیں گے تو مقام کیا ہوں گے ان کے اس لئے کہا کہ جو بھی شریک ہوگا وہ اس کے اندر وہ اگر کوشش کے اندر کبھی جان چلی گی اس میں لگا ہوا تھا تو افضل الشہدہ ہوگا اور نہیں جان گئی تب بھی جہنم سے آزاد ہوگا جہنم سے آزاد ہی تو اس کی کوشش شروع ہوتے ہی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کو اس جہاد میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غضوہ ہن تک بھی پہنچائے جو اصل غضوہ ہن ہے معلوم نہیں کیا سمجھ رکھا ہے غضوہ بارک اللہ لنا ورکم فرقلال نظیم انہو تعالیٰ جواد کریمن ملک پر مجھتا اس کے سوگزن سمجھ رکھا ہے مجھتا اس کے سن دس .. موسیقی